رضیت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور رضیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے سلح کی باتیں بھی چلتی رہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں اور اس کے بعد رجب کا مینہ شروع ہوا تو حرمت والا مینہ اس میں جنگ حرام ہے تو جنگ بندی ہو گئی تین مینے ایسے ہی گزر گئے دونوں فوجیں میدان میں پڑھاؤ کی ڈالی رہیں پھر اس کے بعد حضیت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور رضیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے سلح کی باتیں بھی چلتی رہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرنگیز دونوں جگہ موجود تھے بھڑکاتے رہتے تھے اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مدبیڑ ہوئی جس میں حضیت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں پچیس ہزار لوگ قتل ہوئے تھے حضیت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں پہنتالیس ہزار لوگ قتل ہوئے تھے اس ایک جنگ میں ستر ہزار لوگ قتل ہوئے ہیں یہ معمولی چیز ہے ستر ہزار لوگ کاما گئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی تکفن پہنانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دفن کرنے کے لیے ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ پھر حضیت امیر معاویہ نے سمجھ لیا کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضیت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی اور حضیت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی کیونکہ حضیت علی کا دار الخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ مکہ یہاں کے سب لوگ حضیت علی کرم اللہ و جوالکریم کے ساتھ تھے اب حضیت امیر معاویہ نے یہ دب دیکھا کہ شامی فوج پینتالیس ہزار کی تعداد میں قتل ہو گئی جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں گئی یہ بہت بڑی تعداد ہے تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن ایمپائر سے وہ تو رومی فوجی عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے اور پھر حضیت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں تمہارے بھی پچیس ہزار قتل ہو گئے اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین ایمپائر سے یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے یہ پرشین ایمپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لئے لوگ نہیں رہیں گے یہ حکمت کے ساتھ ظاہر سے بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آگئی حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی پانچ بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا بلکہ ان کو کہتے ہیں پورے عرب کا ذہن پورے عرب کی عقل ان کے پاس تھی حضرت امیر معاویہ انہوں نے پانچ بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا قرآن پاک کے نسخیں منگوائیں اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات تہہ کریں اگر حضرت اعلی رضاہ تعالیٰ اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب تھی پانچ بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے اور پیچھے اور بھی سیکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے حضرت اعلی کے سامنے کہ یہ ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں حضرت اعلی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کی باقی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا تو حضرت اعلی رضا اتھا ہم یہ سیاست سمجھ گئے آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ اسی لیے تو ہم تلوار اٹھا ہے اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنایا جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے پھر دونوں کی جانب سے یہ بات تیپ آئی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنایا جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ آشاری یہ نہائیت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق افو درغزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے جیسے اپنے اپنے لیے سوچتے تھے اسی دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے حالانکہ ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ تعالی نے یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں مدبر رہے ہیں ذہین رہے ہیں لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا مسئلہ تاریخ کا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اسی لئے میں تاریخ دوراتا ہوں کہ کوئی ڈھکوصلہ بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دے حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لئے ایک بار ضروری ہے دونوں نے حکم بنایا حضرت عمر بن آس یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ آشاری آتے تو ان کا نہائیت شاندار استقبال اور تعظیم و تقریم کرتے اور کہتے ابو موسیٰ آشاری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں آپ سے پہلے میں ہوئی نہیں سکتا تو حضرت ابو موسیٰ آشاری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا اور دونوں کو اب صلح نامے پر تک دسخت کروانی تھی یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا دونوں جماعتوں کو دونوں نے وعدہ کر لیا تھا دسختیں ہو گئی تھی اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سنا دیں ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی اس جگہ پر جا کر کہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ آشاری اور حضرت عمر بن عاز دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا کیونکہ حضرت ابو موسیٰ آشاری یہ پوچھتے تھے عمر بن عاز سے آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حق دار سمجھتے ہیں جبکہ ابھی حضرت علی بن عبی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں ان کی فضیلتیں آپ سے چھوپی ہوئی نہیں ہیں حضرت عمر بن عاز نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں حضرت عمر بن عاز کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں حضرت ابو موسیٰ آشاری نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہے امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہے یہ معاملہ آپ جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتقب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتقب کریں حضرت عمر بن عاص نے کہا بلکل آپ صحیح سوچتے ہیں حضرت عمر بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے لیکن بہرحال دونوں حکم تھے دونوں صحابی تھے بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ آشاری اور حضرت عمر بن عاص کی طرف سے یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں حجاز کے مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لئے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جارے ہیں دو حکم صحابہ تو دونوں کو علاق علاق اختیارات تھے آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا لیکن قرآن اور حدیث کی مطابق تو حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ عاشری سنائے حضرت ابو موسیٰ عاشری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مطلع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں محضور ہو جائیں دستبردار ہو جائیں جبکہ امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائیں حضرت عمر بن عاص نے یہ نہیں کہا وہ کھڑے ہوئے کہا دو حکم تھے ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ عاشری انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معذول کر دیا لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معذول نہیں کرتا تو یہ ہمارا فیصلہ ہے اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کر کی جانی تھی لیکن شامی الگ باغی ہو گئے عراقی الگ باغی ہو گئے بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر تھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آگئے اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے کوفہ اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا یہ معاملات جو ہوئے سینتیس ہجری میں یعنی حضرت علی کی خلافت قائم ہو چکی تھی پینتیس ہجری میں سینتیس ہجری میں یہ سب حالات ہوئے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کوفہ تشریف لے گئے چالیس ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا کل تک میں یہاں کل یہاں تک کی حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا چونکہ یہ جنگے صفین کے بارے میں کل مختصرن عرض کیا تھا آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے جنگ جمل ہو کہ جنگ سفین ہو دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے ہیں لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے ہمارا موقف کیا ہے شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جنگ سفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں جن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے یہ بھی حدیث موجود ہے روایت موجود ہے ابن عساکر کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے شہید تھے ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں میرے عزیزو دونوں کے متعلق یہ بات کہنا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیشت تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں ان کی اجتہادی خطا ہے لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں سبوں نے یہی کہا ہے جنگ میں دو دو طرف صحابہ تھے لیکن حق پر علی بن عبی طالب تھے سیدنا مولا علی کرم اللہ وہ جوہل کریم تھے خیر چالیس ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آگیا میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب خلیفہ کا انتخاب یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس جنگ کو ختم کرنا آرے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے مولا علی کرم اللہ جہوالکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ جہوالکریم کے لوگ ان کی جماعت کے ان کے حامیان میں تھے سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن امام حسن مجتبہ کو خلافت پر فائز کیا جائے حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے حضرت امام حسن مجتبہ انہوں نے بیعت بھی لی یہ پانچویں خلیفہ ہیں تاریخ ہے پانچویں خلیفہ ہیں اور خلافت راشدہ کا جو تیس سال کا پریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں ابھی چھ مہینے باقی ہیں خلافت راشدہ کے تیس سال حضور نے فرمایا یہ سارے انتیس سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک جب حضرت علی کا انتقال ہوا سارے انتیس سال ہوئے تھے اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر ماویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر ماویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب یہ خلافت کا تناظر یعنی بیک وقت دو خلیفہ کا اعلان یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر ماویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا یہ کہتے رہے کہ خلافت کا حق دار ہم بھی ہیں لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت دو خلیفہ کا اعلان اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امیر حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے اہل مکہ جتنے تھے وہ امیر حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے اہل عراق جتنے تھے وہ امیر حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو کچھ باتیں امام حسن مجتبہ کی سننا بھی ضروری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وزین نوازیں ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے اور مدینہ میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبہ کی تھی ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو یاد کرتے تھے اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے دونوں شہزاد حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ تیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو یا صرف امام حسن کو کندے پر سوار کر کے حضور مدینہ میں چل رہے تھے کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا شہزادیں کتنی اچھی سواری پایا ہے کون ہے ان کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تم نے صرف سواری دیکھا یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے سوار بھی کتنا اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شہزادگان سے بہت محبت کرتے تھے یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادیں میرے لئے دنیا میں جنت کے دو پھولوں کی طرح ہیں اسی لئے حضور ان کی گردنوں کو سونگتے تھے اور ان کے چہروں کو جب بوسا لیتے تھے تو آپ ان کو سونگا کرتے ہیں صحابہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو سونگتے ہیں چومنے کا بوسا دینے کا رواج تو ہے سونگنے کا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں یہ جنت کے دو حسین پھول ہیں اور ان کے نام عرب میں بلکل نیو نام تھے بلکل جدید اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے محفوظ رکھے اور رسول اللہ کے نوازوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں اس قدر حسین اور خوش نمہ ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہیں مدینہ تیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لئے جو ایک بات فرمائی چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے ایک بار رسول ابباق صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر ممبر پر کھڑے تھے تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمائے لوگوں اس بچے کو پہچانو ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹے ہوئے ہوں خطبے کے دوران اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دیتی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں آپ نہائی تھی متقی پرہزگار یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے امام حسن بسری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بسری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا انہوں نے بہت انہیں سمجھایا بہت سمجھایا امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی کبھی نہیں ہوا حضرت امام حسن بہت بردبار بردبار کس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں ساری باتیں انہوں نے رد کر دی وہ ماننے کو تیار نہیں امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کی ناک خاکالود ہو جائے بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں مروان یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت مدینہ میں نہیں تھا یہ حضرت علی رب اللہ تعالیٰ نو کی وفات کے بعد جب امیر معویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا یہ مروان سخت قسم کا آجمی تھا اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا یہ مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے مدینہ کا حاکم بنا تھا یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے عزت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا اور امام حسن بیٹے ہوئے سنتے تھے خطبے ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور عزت امام حسن کو بولتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھیں اور بھی لوگ تھے مروان بیٹھا ہوا ہے اس نے تانہ مارتے ہوئی یہ کہا کہ ایسا شخص ہے میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی نعوذ باللہ منزہ دیگی سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بدزبانی کی تھی میں یہ بات صرف اس لئے کہہ رہا ہوں اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبہ اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا نوازِ رسول جگر گوشِ بطول حسنِ مجتبہ کے مطالق ایسا کہتا ہے حضرت امام حسن یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہتوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا اس کے لئے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات یا امام حسن کہتے تھے اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا اس کے لئے انتقام کم ہو جائے اس لئے میں اللہ رب العزت کے سپلت کرتا ہوں بردباری برداش کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی ان کو گالیاں دی گئی ہیں ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر لیا کہ ایک وقت دو خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کیا اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو کیونکہ امیر معاویہ بائیس سال سے گورنف تھے ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی جیسے جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل وہ دو جنگوں میں ہوا ایک جنگ میں بارہ ہزار اور دوسری جنگ میں ستر ہزار قتل ہوئے تھے اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے سارے جمع ہوئے کہا علی بن عبی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں اور خلافت کا حق صرف اہل بیعت کو ہونا چاہیے یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ امیر معویہ ملک شام سے نکلے ہوئے ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ اور ملک شام سے امیر معویہ کے ساتھ بھی ایک فوج لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنہ سامنہ ہوا امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے سیدھے حضرت امیر معویہ کے پاس کہا پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان میں خلافت کا یہ کروا مزا نہیں لینا چاہتا لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر معویہ نے کہا بتائیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازیں ہیں حضرت علی کے بیٹے امیر معویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے نہیں عزت بھی کرتے تھے خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا شرائط لکھوایا اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینہ کے مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے حامی ہیں ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی باز پرس نہیں کیا جائے گا یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں اب ان کو پکڑ پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے یہ نہیں ہوگا یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیعت کا خاص خیال کیا گیا حضرت امیر معویہ نے انتمام شرائط کو قبول کر لیا سب منظور ہے پھر ہر سال ایک لاکھ دینار امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کیے جانے پر یہ صلاح منظور ہوئی حضرت امیر معویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے اور کوفہ میں آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ اعلان کیا کہ اے لوگو میں اس خلافت سے دستوردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے میں نے معویہ بن نبی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطے اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا وہ امیر معویہ کی ساتھ امام حسن چھ مہینے تک خلیفہ رہے اور چھ مہینے کے بعد دستوردار ہو گئے اس اعتبار سے خلفہ راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے وہ چھ مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے اس میں امام حسن نے خلافت کی لیکن ظاہر زی بات ہے کچھ لوگ چڑھاتے ہیں کچھ لوگ اتارتے ہیں یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں ہی کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا زور زبردستی حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو جو معاملات ہوتے رہے لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے بدر میں شریک اہد میں شریک فتح مکہ میں وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے اے لوگو اب خلافت نہیں اب ملوکیت آگئی اب بادشاہت آگئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ بن گئے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزو یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے بہت بڑی جنگ کا ناکہ بن کر دیا تھا ختم ہو گئی جنگیں یاد کرو جب میرے آقا نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ امام حسن مجتبہ کے لئے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے صد ثابت کر دکھا میرے تو ہوگئے لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا آج بھی میرے عزیزوں میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں مدینہ تیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقی کے جتنی کبرینتی بلڈوزر سے سب کو منہجم کر دیا صاف کر دیا پہلے سب کی کبرینتی سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کی سیدنا امام حسن کی وہی پر مدینہ تیبہ میں اور امام باقر امام زین العابدین یہ وہاں پر ہیں اور کئی ازواج ساری ازواج متہرات حضور سے ختم کر دیا لیکن آج بھی جاؤ مدینہ تیبہ صبح شام حاضری تو ہوتی دروازہ کھلتا ہے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں جنت البقی جاتے ہیں دھوڑتے رہتے ہیں آج بھی اور کبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور نقابر کو یاد کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کبروں کو منحدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی عظمت کم ہوئی کیا امام حسن مجتبہ کی کبر کو دھا دینے کے بعد اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے تو تاریخ کو لے کر یہ چلنا ہے مجھے کربلا تک کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک یہ معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے معویہ چالیس ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت ساٹ سال تک رہا ہے یعنی تقریبا بیس ساٹ ہجری تک رہا ہے بیس سال آپ نے خلافت کی ہے تو اب ان کی بھی کچھ صیرت آپ کے سامنے رکھنا ضرور ہی کون ہیں امیر معویہ کون ہیں جو بیس گورنر رہے کل بیالی سال انہوں نے ملک شام کی رستی پکڑی باغ دور سنبھال آ تو بیالی سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے امیر معویہ کون ہیں ان کی تاریخ بھی ضروری لیکن ان کی تاریخ سے پہلے میں امام حسن مجتویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی تین سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ تعیبہ میں رہنے لگے مدینہ تعیبہ میں ایک آپ کی عادتیں آپ کی خسلتیں بہت ساری اہم ہیں اس میں تو ایک چیز آپ کسرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ حضرت علی اعلان کرتے بھی تھے نمبر پر کہ اے لوگ کو خفہ کے لوگوں میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا یہ طلاق دے دیتا ہے اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آکر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے کہ نسبت حاصل ہو جائے اور حضرت امام حسن مجتبار اللہ تعالی نے صرف نسبت دینے کے لئے شادیاں فرمائیں اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ تیبہ میں چھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی کو زہر دیا گیا پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں جیسی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا ترپ تے چھے پوری نبی کریم صلی اللہ تعالی علی سلم سے استغاثہ کرتے لوگ آجم سے سوال کرتے کہ حضور کے انتقال کے بعد وفات کے بعد مانگنا حرام ہے ان کے نوازیں زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفی دعا کر دیں تو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا اور یہی حسن مجتبہ کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا کیا ہے بریلی کے امام نے ہمیں بتایا تھا شافی و نافی ہوتن و و کافی ہوتن درد کو کر دو دو تم پہ کروڑ درو حضرت حسن مجتبہ رضی تعالی کو کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کات کر کے ٹکڑے کر کے ہیرہ جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاودر یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹ میں سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے موہ سے باہر آگئے ہیرہ اگر کٹا ہوا ہیرہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھار دیتا ہے حضرت حسن مجتبہ رضی تعالی کو ہیرے کی انی کات کر شربت میں ملا کر پلائے گیا اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھی اس وقت بھی آپ روزہ رسول کے پاس تھے امام حسین رضی تعالی نے اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے اللہ کے لئے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے کہتے کہ اگر میں بتاتوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تحمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤ اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالوگے اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئیں لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی وسیعتیں انہوں نے فرمائی اور ایک میرے چھوٹے بھائی میری خواہش ہے میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم دفن ہے حسن کو بھی جگہ دے دی جائے میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعریس کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لئے یہ وسیعت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقی میں دفن کر دیا جائے امام حسین کو یہ وسیعت کی حضرت ابو حریرہ بھی وہا تھے انتقال ہو گیا آپ کی جنازہ پڑی گئی فرمائے گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی اتنے لوگوں کا مجمعہ تھا پورا مدینہ بھر گیا تھا بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے ام المومینین اس وقت باہیات تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رب اللہ تعالیٰ انہا سے آ کر کہ کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی میری طرف سے اجازت ہے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے بہت محبت کرتے اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا جس کو گورنری دی گئی تھی والی مدینہ بنا تھا حاکم تھا یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن افان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا تلوار نکل گئے عزت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں طاقت کے زور پر ہی میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت ابو حریرہ ربعہ تعالی میں جو کسرت سے رسول اللہ کی حدیث وں تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے تجھے پتہ ہے کس کے مطالق یہ بات کی جا رہی ہے رسول اللہ کے نوا سے ہیں جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے جن کے گھر بے حجازت جبرائیل نہیں آتے تھے تجھے پتہ ہے اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو حریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وسیعت یاد نہیں امام حسین نے یہ بھی وسیعت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا کسی نے تارز کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا میری ماں کے قدموں میں جنت البقی میں دفن کرنا امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وسیعت یاد دلائی حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقی میں لائے گیا اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لئے دفن ہو گئے یہ تاریخ رسول کریم کے ایک شہزادے کی ہے